سال بر آپ نے کیا کیا ہے اور ابھی آپ کتنے پانی میں ہو آپ کو اچھے سے بتائیں سال بر آپ نے جو بھی کیا ہو یا پھر یہ کہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو سب کو اپنے کرموں کا فل ملنا ہی ملنا ہے جب یہر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو سال بر پڑھائیں پھر کہتے ہیں آٹھ نو مہینے بچے ابھی تو پانچ مہینے اور ہے ابھی تو تین مہینے اور بچے پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی مہینہ رہ گیا چلو کوئی نہ ابھی ایک مہینہ تو ہے پھر دس دن رہ جائیں گے پھر دو دن رہ جائیں گے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اگلے ہی دن آپ کی ایکزام ہوگی اور یہ ایک نیور اینڈنگ لوپ ہے جو سکول ٹائم میں بھی اور سکول کے بعد لائف کے ہر چھتر میں آپ ایسا ہی کرو گے خیر اب جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن اب بھی اگر آپ کے باس میں ٹائم بچا ہوا ہے تو ان بچویں دنوں میں اپنا ہنٹرٹ پرسنٹ دو کیونکہ میں نے اپنے ٹائم پر ایک بات اوبزارو کی تھی کہ ایکزام میں اگر دس دن بھی بچے ہیں تو ان دس دنوں میں اور ایکزام کی بیچ ہر پیپر میں لگ بک کچھ نہ کچھ ہولیڈیس ہوتے ہیں تو اگر کوئی من لگا کر ان دنوں میں بھی اچھے سے پڑھ لے تو وہ بھی اچھے پوفرم کر سکتا ہے بس شرطے وہ اپنا من لگا کر ان بچے ہوئی دنوں میں اپنا 100% دے اگر آپ لکھی ہو تو شاید آپ کے ایکزام میں بھی زیادہ ٹائم بچا ہوگا رام جی کی طرح بیتاؤ جس طرح شریرام نے چودہ سال کا ونواز کیا تھا اسی طریقے ساپ کو بچے ہوئی دنوں میں انہی کی طرح زندگی جینی ہوگی انہوں نے راج پاٹ ایشوارام کی زندگی شاہی کھانا کمفرٹ سب چھوڑ دیا تھا آپ بھی چھوڑ دو بس کچھ دنوں کی باتیں اپنا کمفرٹ زون زیادہ نیند گپ شب سوشل میڈیا مزے مارنا جنگ فوڈ ان سب کو کچھ دنوں کے لیے نہ کہی تو اپنے دن میں ایک گھنٹہ ایکسرہ نکالو ایک گھنٹے کم سو اگر آٹھ گھنٹے سوتے ہو تو سات گھنٹے سو سات گھنٹے سوتے ہو تو چھے گھنٹے سو چھے گھنٹے سونے کے دو گھنٹے نہانیک ہونے کے بچے ہیں سولہ گھنٹے میں مانتا ہوں کہ لگاتار کوئی بھی سولہ گھنٹے پڑھائی نہیں کر سکتا ہم تین گھنٹے ریشٹے کے نکال دیتے ہیں بچے ہیں تیرہ گھنٹے تیرہ گھنٹے بھی چھوڑو تین گھنٹے آپ کچھ بھی ادھر ایک ٹویٹس کر سکتے ہو بچے ہیں دس گھنٹے بہت ہوتے ہیں دس گھنٹے اگر آپ پورے فوکس کے ساتھ میں دس گھنٹے بھی من لاکت پڑھتے ہونا تو بہت آپ کی نہیں ہے آپ میں سے کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ تو ٹائم ہی نہیں بچے آپ کیا ہی کریں گے پڑھ کر سب بہانے تم سوچو تو سہی ٹائم ہی ٹائم ہے جتنا بھی تمہارا سکرین ٹائم ہے اتنا کر بک ریڈن ٹائم ہے پھر سٹڈی ٹائم ہو جائے تو تم فوڈ کر کے رکھ سکتے ہو میرا موٹیویشن آپ کو ایک کیک دے گا آپ سے سٹارٹ کروائے گا لیکن سیلف ڈسپلین آپ سے کنٹینیو کروائے گا آنے والے کچھ دن آپ کی مائنڈ پر بہت بہت افرٹ پڑے گا اور اس افرٹ کو سہن کرنے کے لیے جبڑ دس دس ڈسپلین چاہیے ہوگا بار بار بک کو بند کرنے کا مند کرے گا فون کو ہاتھ لگانے کا مند کرے گا مند کرے گا کشنے کو جیسا کرنے کا جس سے مائنڈ کو مزا آئے اس مجھے کو اگنور کرنے کے لیے اور اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی آپ کو جبڑ دست سیلف ڈسپلین چاہیے ہوگا اگر اس لیول کا ڈسپلین مینٹن کر پائے تو جیت آپ کی